بری عادت سے نکلنے کے چار سٹیجز ہیں سب سے پہلی بات آپ فہم کی سطح پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے یعنی وہ انسان جو اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ یہ کوئی بری عادت ہے وہ اس عادت سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اسی طرح وہ اس بات کو انیلائز کرے کہ یہ عادت میرے اندر پیدا کیسے ہوئی کہاں سے آئی عادت یہ سب پہلے سٹیپ میں جو انیلیسز ہے جو فہم کا کہاں میں اس کے ساتھ چل رہا ہے اسی طرح آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دائی یا یہ انٹینشن پیدا ہو کہ مجھے اس عادت کو ختم کرنا ہے یا اس عادت سے باہر نکلنا ہے مجھے اپنی عادت توڑنی ہے اگر کوئی انسان کم از کم یہ تین سوال اپنے آپ سے نہیں اٹھا رہا تو یہ پہلا سٹیج ہے یعنی پہلا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ عادت وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ بری عادت ہے وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ میرے اندر کیسے آئی اور وہ اس بات کا عظم کرے کہ مجھے اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے جب یہ تین کوئیسٹنز اس کے اندر پوری قوت سے سر اٹھائیں گے تو پہلا سٹیج کور ہوگا دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں یعنی آپ ایک چیک رکھیں کہ اس عمل کی فریکوینسی کو آپ چیک کریں کہ یہ کام مجھ سے کتنی دفعہ ہو رہا ہے یہ کام میں کر رہا ہوں اچھا تو یہ کام میں نے آپ کوئی چھوٹی سی دائری میں مینٹین کریں اس کا لاغ مینٹین کریں آپ دیکھیں کہ یہ کام میں نے آپ ڈیٹ لکھیں ٹائم لکھیں ڈے لکھیں اچھا یہ سچویشن تھی اور میں نے یہ کام کیا اب مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے آپ اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آپ اس سے روک سکیں اپنے آپ کو تو پہلا دوسرا سٹیج جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہم عادت عادت اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی تو پہلے سٹیج میں یہ ہوا کہ عادت جو ہے وہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ یہ کوئی بری عادت ہے یا اس عادت سے نکلنا مجھے ہے تو وہ اس عادت سے نہیں نکل پائے گا وہ تو پہلا سٹیج ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی عادت کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کی اس کے اوپر چیک بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیوں ہے یہ بات میرے ساتھ اور تیسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر حد لگائیں حد لگانا کیا ہے کہ میں یہ عادت نہیں ہم نے آپ کو سزار دینا مطلب پڑی اس طرح برماتے کیا جب جب یہ کھنا کام در ہوگے دورہ کتنا ملا پا تیسرا ہوں اسی کو کھانے کے لئے وہ اسی میں وہ چوتھا ہے کیا کرنا ہے اس میں حد لگانے میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اب اگر آپ سے یہ کام ہوا آپ نے اپنے آپ سے ارادہ کیا کہ اب اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں صدقہ نکالوں گا آپ نے ایک اماؤنٹ تیہ کیا اور صدقہ اپنی جب سے نکال لیے گا ابو سے یا شوہر سے نہیں لی جائے گا مطلب اپنے مال میں سے صدقہ دیں ان کے مال سے صدقہ نہیں دیں ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی بیسی رہیں گی اور اگر فرض کیجئے آپ نے پانچ سو روپے صدقہ نکال دیا اور پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے آپ سے تو آپ صدقے کی رقم بڑھائیے پانچ سو کی بجائے چھ سو کیجئے ہزار کیجئے بڑھائیے اسے دوسری بات حد لگانے کے کئی ڈائمنشن حد لگانے کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا حد لگانے کا ایک اور ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے آپ نے استغفار کا احتمام کیا اور استغفار کی تسبیح بھی آپ بڑھاتے چلے گئے اگر وہ کام پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو آپ نے وہ تسبیح اور بڑھائی اور حد لگانے کی ایک اور شکل یہ ہے اچھا یہ دو شکلیں تو حد لگانے کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی سٹریٹ ہیں مطلب اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے لئے کوئی دوسرے کام دہ کی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں چھوٹا تو میں اس کے اگینسٹ کوئی بہت زیادہ بھلائی کا کام کروں گا مطلب آپ نے اس کے آلٹرنیٹف کوئی اور ایکشن آپ نے سوچا اور پھر آپ نے وہ کام کیا اسی طرح اگر آپ کو بری عمل سے باہر نکلنا ہے اور وہ بری عادت چھوڑنی ہے تو ایک کام آپ کا جو چوتھا سٹیج ہے اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو جو آپ کی فیملی میں اور آپ کا ٹرسٹ وردی فرینڈ اور آپ کے فیملی کا پارٹ ہے اس کو آپ یہ ذمہ داری دیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ جب مجھ سے یہ ہو اور مجھے روکو اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو اور میں مطلب آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو اس عمل سے روکنے میں آپ کو سپورٹ کریں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بری عادتوں کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی بری عادتوں کو جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہماری کوئی بری عادت ہے سرے پوائنٹ آؤٹ کرو ہی کہ جیسے اگر ہم کسی کو یہ کہیں تو یہ اس سے ضرور گائیں کہ یہ جو غلطی تمہیں نکال رہو سب کے سامنے نہیں پرکہ اکیلے میں مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے خلطی کی ہے یا یہ تم سے بسٹین اس کی بھی گراجبل پروگریشن یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہی کہیں کہ مجھے اکیلے میں بتا دیا کرو اگر اکیلے میں بھی اس کے بتانے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے کہیں مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا کرو مطلب اگر آپ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو کس درجے کی آپ کو ڈوز چاہیے نیل بائٹنگ جو ہے وہ بھی انکانشیس لی ہو رہی ہے سب کانشیس میں نہیں ہو رہی ہے سب کانشیس وہ ہیڈن کانشیسنس ہے اگر کوئی غلطی ہم نے کی اور اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو بس اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں اور وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں جب آپ کو ریالائس کر لیں آپ اس کے اوپر توبہ کر لیں استغفار پڑھ لیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک بات میں آپ کو ہوتا ہوں اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں ایسی کی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوا ہے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ تو بلکل یقینی ہے کہ انسان ایسی غلطیاں ضرور کرے گا یا کرتا ہے یا اس سے ہوتی ہیں جو اس کی اپنی نالج میں بھی کبھی نہیں آ پاتی کیا خیال ہے کبھی غلطی سے ہورن بجا دیا اور اس سے سامنے والی بائیک پہ بیٹھی ہوئی فیملی چونک گئی تو یہ آپ نے اس کو تکلیف دی یا نہیں دی 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 ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں چونک گئی